دوستو آج ہم دیکھنے والے نمک حرام ڈراما کے ٹیزرز عمران اشرف اور سارا خان دونوں پھر سے ساتھ میں آ چکے ہیں اپٹر رکسے بسمل رکسے بسمل کافی کمال کا ڈراما تھا اس کے ٹیزرز اور اس ٹی پی بھی ہم نے ایکشن کیا تھا اور ڈراما بھی دیکھا تھا اور یہاں پر ان کی جوڑی پھر سے آتی ہے عمران اشرف کا میں بہت دن سے ویٹ کر رہا تھا یہاں دراما شاید رکسے بسمل کے بعد ڈریک یہ ہی آ رہا ہے ان کے ایکٹنگ لا جواب ہے تو دیکھ لیتے بھائی اس کے ٹیزرز ایک ایک کر کے اور بہت ساری باتیں کریں گے تو اینڈ تک آپ لوگ بنے رہنا شروع کرتے ہیں ابھی موسیقی موسیقی ایسی نیوہ ایسی نیوہ کہ اگر غلطی سے ہمارا سر ایسے اوپر ہونا تو پھر بھی مالکوں کی جوتی کو لگے جا کے موسیقی 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 ستائیس سال اس بدلے کو ناسور اولاد کی طرح ماں بن کے گود میں پال کے رکھا ہے موسیقی 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 نمک حرام اب سمجھ میں آیا نمک حرام اس کے پاپا نے سکھایا تھا کہ پیر نظر اتنی اٹھا نہ کہ پیر کی جوتی ہی دیکھے بس اس کے بعد کچھ نہ دیکھے اور پھر موسیقی موسیقی کی اکingu نمہ خرام بول رہا ہے میں بھی ہو سکتا ہے اس کا باپ بھی زندہ ہوگا اور وہی اس کو سب سے پہلی بار بولے گا نمہ خرام یا پھر اس کی ماں بولے گی کہ باپ تو بہت بہت بفادار تھا اس کا جو پوسٹر دیکھا ہے اس میں کافی آسو آرہے ہیں ان کی ایموشنل ٹائپ کے لگے ہیں اور سارا خان کا بھی اس میں کچھ نہیں بتایا ہے تو ابن نیکس ٹیزر دیکھیں لگتا چلیا مرید یہ لوگ اور چھوپنیاں مجھے تواراں یہاں نظر نہ آئیں اور نظر آئیں تو صرف راہ کی صورت میں کسی کتنی اوقات تھی جس نے امین قریشی کی سمیہ ہاتھ ڈانا ہے نمہ خرام امین اب اشرف کو دیکھ کے لگ رہا ہے جن جھوپڑی والوں کو جلانا چاہ رہے ہیں یا ان سے بھی کوئی ریلیشن ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ کسی طرح سے ان کو بچا لیتے ہیں ان کے سامنے تو وہ دکھاتے ہیں کہ ہاں سب نٹا دوں گا اور ان کا وہ الٹا کرتے ہیں وہ اس کا مرمی سکتا ہے پر ان کے اندر ایک بدلے کی آگ دیکھری یہ میں کوئی پتہ نہیں کیوں دیکھتے ہیں اور بھی ٹیزر دیں چاہید کچھ سمجھ میں آ جائے چلو نیکس ٹیز سارا خان کا ٹیزر ہے ابھی کسی اولاد کے نصیب پر ماں باپ کی گناہ کا اثر نہ پڑی اندر میری خبر کے مطابق میڈیا والے پہنچنے ہوگی اس میں آپ کی اور صاحب کی بہت رسوائی ہوگی آپ کی اور صاحب کی مطلب یہ ان کی بیٹی ہے سارا خان بیٹی ہی ہے بیٹی ہی ہے اور امیر آشرف ان کے بوڑے کا ٹیپ کا رول پلے کر لے ہیں وہ ہے ایکچلی وہ کیوں ہے اس گھر کے مونیم ہیں گھر کے مونیم ہیں تو وہ آپ کی رسوائی سے بچا رہے ہیں ملک کی رسوائی سے بچا رہے ہیں وہ خاندان کی ان کے مالک کی اور سارا خان کو شروع میں جیل میں دکھایا ہے مطلب پولیس ٹیشن میں دکھایا ہے اور وہاں پر ایک ڈائلوگ بھی چلتا ہے کوئی لیڈی کا وہ بلتی ہے کہ کسی والاد کے نصیب میں ماں باپ کے گناہ کی سزا نہیں لکھی ہونا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں یہ ان کی وائف تو بھی ہو مطلب وائف ہو ہونے والی مطلب ان کو پسند آگئی انہوں نے رکھ لیا ان کو گھر میں کہ آپ تم میر سے شادی کرو گی ایسا نہیں ان کی بیٹی نہیں ہو وہ ان کی ہونے والے وائف ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا بھی بوڑے نہیں دکھایا انسان تھوڑا غلط ٹائپ کا دکھا ہے سارا خان کو بھی فسا رکھا کسی طرح سے وہ بول گیا اپنے ماں باپ کے گناہ تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اپنے ماں باپ کی وجہ سے اس کے گھر میں فسی بڑی ہو وہ جیسے پریزاد میں شاہباز اس کی ہو رہتی ہے اوہ دیکھتے اب نیکسٹی صرف دیکھتے سارا دن آپ کے انتظار کرتے گزر کیا اور رات آپ کے انتظار کی تھکاوٹ مجھے کمزور انسان تھا اور ای ہیٹ ویک میں یہ سب تو سے پیس لیا تھا کیونکہ مجھے اپنی محبت کی تاییت چاہیے چاہیے میری اور میری محبت کی توہین نہیں ہرکیز نہیں تمہیں تو میری اندھی محبت پیترانا شاہیے بھائی یہ وہ کیا رہا ہے یہ گلت لڑکی سے محبت کریں تو سارا خان سے کیا سکتا ہے ان کا پیر ہو سکتا ہے سارا خان سے یہ ان سے محبت کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا بھائی یہ کچھ پائیدہ اوٹھانے والا سین ہے لسٹ شل رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ تو لنوں کے سین ہے لسٹی ہے یہ تو بھائی کوئی محبت والا سین ہے ان کا کچھ نہ کچھ سارا خان کا میکل سے اگلے اپیسوڈ میں ہم کچھ پتا چلے سارا خان کا میکل سے برسو کے محنت خاک ہو گا میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں مجرم بن گئی مگر چون تو میرا کوئی ہے ہی نہیں گھر میں آگ لگے گی تو پڑوسیوں کے یہاں دھوان تو اٹھے گا نا ہماری ایمل کے لئے کوئی اچھا ادھرانہ تیار ہو جائے کوئی لیکن اصل بات تو اسما کی ہے جس نے تم پر عوصہ کہ تم نے اسی کو رسوہ کیا بس میری کہانی کو مچ چھڑیے جسم نے تم پرshopرون Auch رسوہ کیا تم نے اسی کو رسوہ کیا پھر انہوں نے ملے میری کہانی کو مچ چھڑیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی وجہ سے یہ پریشان ہو اور یہ اس کو گھر پہ لے کے آگے ہوں اپنے خود کے میں ایک کو تو لگ رہا ہے اس کے پیتا جی کچھ لپڑا ہے اور اس کے ایک بیگ سٹوری نکلے گی وہ کندی بیگ سٹوری نکلے گی اور سارا کھان بھی کہیں کہ اس کے پاپا کو پسند نہیں کرتی سامنہا دیکھ کے لگ رہا ہے اس کے ساتھ سارا کھان کی ممی کے ساتھ اس نے گلت گلت چیزیں کیا یا مار دیا اس کو بھی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ لاؤ تو تھا نہیں لنسٹ تھا تو وہ کی سیکنڈ ڈو بھی ممہ ہو سکتی تھی بٹن وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے ساتھ سین لگ رہا ہے کیا پتا کیا ہو رہا ہے بھائی یہ ڈراما بڑا ہی رنگین ڈراما ہے رنگین بھی ہے خطرناک بھی ہے مکس ہے نا تھرلنگ ٹائپ تڑھا الگ الگ کردار اور کردار بھی اسے کنفیوز کردار آپ کو کنفیوز کر دیں گے اور کافی نئی ٹائپ کی سٹوری لگ رہی ہے پاکستان کے شوز کے مقابلہ اگر دیکھا جائے رکسے بسمیل بھی ایک دم ہٹکے ڈراما تھا بہت ہی ہٹکے تھا ہو تو زہرا اور موسا کا رول انہوں نے پلے کیا تھا اور یہاں پر کیا پتا کیا نام ہوگا وہ دیکھیں گے تو ہی پتا چلے گا یہاں پر ڈسکرپشن میں تو کچھ لکھا نہیں ہے تو باقی جو بھی ہو میں ایکسائٹیڈ ہوں بھائی اس ڈراما کے لیے یہ بلکل نیا کونسپٹ ہونے والا ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں تو بلکل کچھ تو الگ ہونے والا ہے بلکل ایکسائٹیڈ ہوں میں اس کے لیے آپ بتانا دوستو آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہو اس ڈراما کے لیے ویڈیو ایس کیسا لگا یہ بھی بتانا کومنٹ کر کے کل ہم نے راہ جنون پر بھی ریاکشن کیا تھا آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے اس کو جلدی ملتے ہم اگلے ویڈیو میں تل دین ملتے ہونے ملتے ہونے